بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کے سامنے پلے سٹور ہے پلے سٹور میں سے البرکات المکیہ پلے سٹور کے سرچ میں لکھ کر اس کو انسٹال کیا ہے ابھی آپ کے سامنے اس کو اوپن کرتے ہیں دروش شریف کی اس انتہائی مبارک اور مفید کتاب میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ سو سے زائد اسمائے مبارک کو احادیث کی مستند کتابوں سے انتہائی تحقیق کے بعد دروش شریف کی شکل میں جمع فرمایا ہے انٹر کو دبایا تو آپ کے سامنے یہ پیج بک کا پیج کھل گیا دروش شریف کی انتہائی مبارک اور عجیب کتاب البرکات المکیہ فی السلوات النبویہ مولانا محمد موسیٰ الرحانی البازی جمع کردہ ترتیب کردہ کتاب البرکات المکیہ فی السلوات النبویہ کتاب البرکات المکیہ کا مختصر تعرف دروش شریف کی اس انتہائی مبارک اور عجیب کتاب میں مصنف رحمت اللہ علیہ وسلم کے آٹھ سو سے زیادہ اسما کو احادیث کی مستند کتابوں سے انتہائی تحقیق کے بعد دروش شریف کی شکل میں جمع فرمایا ہے اس سے پہلے آج تک کسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ ناموں کو اکٹھا نہیں کیا گیا آپ کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کی ابتدا میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے مختصر کے مختصر حالات زندگی عربی اور اردو زبان میں شامل کیے گئے ہیں اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے اصل کتاب کی ودا میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے دروش شریف کے فضائل اس کتاب کی خصوصیات اور پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے عربی زبان میں تحریر فرمایا ہے اور عوام الناس کی آسانی کے لیے عربی عبارت کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی درج کیا ہے دروش شریف کا وظیفہ کتاب کے صفحہ نمبر 121 سے شروع ہوتا ہے وفات کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک سے بڑے عرصے تک جنتی خوشبو آتی رہی اسی دوران مصنف رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی سنہری جالی کا دروازہ کھلا اندر سے مصنف رحمت اللہ علیہ انتہائی خوشی کی آلت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے شاگرد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ استاد محترم آپ کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت محدث عظم رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میری کتاب برکات مکیہ کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرف قبولیت حاصل ہوا ہے اسی لئے میری قبر سے جنتی خوشبو آ رہی ہے بے انتہا برکات اور حیرت انگیز تاثیر والی یہ کتاب علماء طلباء اور عوام الناس میں انتہائی مقبول و معروف ہے دنیا بھر میں بے شمار اولیاء اللہ اور عام لوگ اسے بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں پریشانیوں سے نجات مشکلات کے حل قضائے حاجات اور خیر و برکت حاصل کرنے کے لئے یہ کتاب نہائیت مفید مؤثر اور مجرب ہے البرکات المکیہ پڑھنا شروع کیجئے چند دن میں ہی آپ خود اس کی برکات کا مشہدہ کر لیں گے پڑھنے کا طریقہ کتاب البرکات المکیہ پڑھنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے روزانہ ایک منزل پڑھتے ہوئے ہر سات دن میں مذکورہ تمام اسمائے نبویہ کو ختم کیا کریں کتاب کے اندر ہر منزل کی نشاندہی کی گئی ہے ان منزلوں کی تفصیل یوں ہے پہلی منزل کی بدعا صفحہ نمبر ایک سو اکیس سے دوسری منزل ایک سو بیتالیس سے تیسری منزل ایک سو باسٹھ سے چوتھی منزل ایک سو چوراسی سے پانچویں منزل دو سو نو سے اور چھٹی منزل کی دعا صفحہ نمبر دو سو اٹیس ساتھی منزل کی دعا صفحہ نمبر دو سو اٹالیس سے دوسرا طریقہ روزانہ ایک سلس پڑھتے ہوئے ہر تین دن میں مذکورہ تمام اسمائے نبویہ کو ختم کیا کریں کتاب کے اندر ہر سلس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے تیسرا طریقہ اگر فرصت ہو تو مذکورہ تمام اسماء نبویہ کو صفحہ ایک سو اکیس سے صفحہ نمبر دو سو ستر تک روزانہ پڑھا کریں برکات مکیہ کے فائدے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سمجھنے پیش کیا جائے گا یہ برکات مکیہ پلیسٹور پر اگر آپ لکھیں گے اس کو تو یہ ایپ بھی ہے اسی ایپ میں سے یہ آپ کو میں انسٹال کر کے یہ کتاب آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی یہ پوری کتاب پڑھنے کی توفیق نصیف فرمائے اللہ پاک ہمیں دروش شریفی قصرت کرنا نصیف فرمائے یہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں اپنا کومنٹ بھی لکھ دیں جزاک اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ